آپ کہتے ہیں کہ بھگوان کنکن میں ہے ہر جگہ ہے ہر انسان میں ہے تو وہ گلتی جب ہم کرتے ہیں یا گسہ ہوتے ہیں یا نراض ہوتے ہیں یا لڑائی جگڑا کر لیتے ہیں تو وہ ہم کرتے ہیں یا بھگوان ہی کرواتے ہیں آپ جان کر کے آگ میں ہاتھ ڈال دیں گے ہاں تو وہ بھی تو بھگوان ہی ڈال والا ہے انسان سلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہمارا کچھ ایک انو کا ٹاپک ہے ناظرین چلے ویڈیو دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں ڈاکٹر رضا کرنا کا ریپلائی کیا ہے وہ بھی سب دیکھنا ہے تو ناظرین ویڈیو کنکن میں ہے ہر جگہ ہے ہر انسان میں ہے تو وہ گلتی جب ہم کرتے ہیں یا گسہ ہوتے ہیں یا نراض ہوتے ہیں یا لڑائی جھگڑا کر لیتے تو وہ ہم کرتے یا بھگوان ہی کرواتے ہیں دیکھو جو بھیکتی یہ مانتا ہے کہ سب کچھ بھگوان کا ہے جو بھیکتی یہ مان کے چلتا ہے کہ پربو میں بھی آپ کا یہ پریوار بھی آپ کا یہ سب کچھ آپ کا تو جو بھیکتی یہ مان لیتا ہے کہ پربو سب آپ کا اور اسی بہاو میں جیتا ہے تو اس کے جیون میں جو ہو رہا ہے وہ تو یہی مانے گا کہ سب بھگوان کی مرجی سے ہو رہا ہے میں بھی یہی مانتا ہوں پرنتو پرنتو یدی آپ جان کر کے آگ میں ہاتھ ڈال دیں گے تو وہ بھی تو بھگوان ہی ڈال بہلا ہے انسان نہیں اس لئے بھگوان نے آپ کو بدھی دے رکھی آپ کو کیا گاڑی چلاتے ہیں آپ ہاں گاڑی چلاتے ہیں تو گاڑی میں ایکسیلیٹر کے ساتھ ساتھ بریک بھی ہوتا ہے بریک ہوتا ہے بریک تو ہوتا ہی ہے کیوں ہوتا ہے بریک لگانے کے لیے ہوتا ہے اسی طرح آپ کے پاس بھی بریک کی بدھی ہے یہ بات صحیح ہے کی غلط ہے بلکل صحیح ہے تو جو آواز اندر سے آتی ہے وہاں آواز ہی شور کی ہوتی ہے وہ منہ کرتا ہے یہ غلط کا مت کرو پر آپ اس آواز کو دوا دیتے ہیں اور میرا کہنا ہے کہ اللہ اگر جرے جرے میں ہے تو دیکھا جا سکتا ہے کیا بھائی صاحب نے کہا کہ اگر اللہ ہر جگہ ہر ضررے ضررے میں موجود ہے تو یہ کہاں دیکھا جا سکتا ہے یہ ہندو فلوسف یہ کہ اللہ ہر ضررے ضررے میں موجود ہے قرآن کے مطابق اللہ کی طاقت اللہ کا علم سب جگہ موجود ہے اللہ لیکن عرش پہ بیٹے ہے تو یہ کہنا اللہ سب جگہ موجود ہے یہ اسلام کی تعلیم میں نہیں ہے یہ ہندو کی تعلیم میں ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ سکتے نہیں انسان اس دنیا میں اس زندگی میں اللہ کو دیکھی نہیں سکتے اور اس کی مثال پیش ہے قرآن مجید میں جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سمجھتا ہے فرماتے کہ میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے کہ اس پہاڑ کو دیکھو میں میری جلق اس پہاڑ کو دکھاؤں گا اور آپ دیکھو کیا ہوتا ہے تو اس پہاڑ کو جب اللہ تعالیٰ صرف جھلق دکھاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ کو دیکھ کے بہوش ہو جاتے ہیں اللہ کو تو دیکھانے انہیں صرف پہاڑ کو دیکھ کے بہوش ہو جاتے ہیں تو انسان اس زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا ہے انشاءاللہ اگلے زندگی میں انشاءاللہ جب ہم جنت میں جائیں گے وہاں انشاءاللہ ہم اللہ کا وجہ دیکھیں گے یہ کئی حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ ہم اللہ کا چہرہ دیکھیں گے اسی لئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے اقامات پر عمل کرے اس دنیا کے امتیان میں سفلتا پائے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے اور وہاں اللہ کا وجہ دیکھیں گے اللہ کا چہرہ دیکھیں گے کہتے ہیں ہندو بھی کہتے ہیں کہ یہ اشور کنڈ کنڈ میں ہے میری عمر وہ ایسے تو ابھی 49 کی ہے لیکن میں ایک اسکول میں داخلہ لیا ہوں جس میں اب میں بڑا ششو کا گرہنڈ کر رہا ہوں تو وہاں پر اس خدا کا جکر بھی کیا گیا اور اس کا درشن بھی کرائے گیا کہتے ہیں کہ صحیح مسلمان وہی ہے جو اس مسلم کو جانا ہے دیکھا ہے جو یہاں نہیں سروت رہے انگلینڈ امریکہ پاکستان سروت سارا جہاں جو ہے وہی شور اللہ گوڑ ہے وہ کسی سمیں کسی کا محتاب نہیں ہے سوال یہی ہے جو ہمیں اشور کے بارے میں بتایا گیا ہے تو اشور یہاں پر موجود ہے اور ڈاکٹر جھاکر صاحب اسے دکھا سکتے ہیں بھائی صاحب کا سوال ہے کہ اس نے کہا ہے کہ ان کی عمر 49 ایس کی ہے اور اس نے ابھی دھاکلا لیا ہے اور اسے پتا لگا ہے کہ اشور مہانے اور اشور ذرے ذرے میں موجود ہے اور وہ سچ کہتا ہے طاقت ورے اکثر چیزیں آپ نے جو اشور کے بارے میں کہی ہے کافی حد تک صحیح ہے لیکن اس میں کچھ ملاوٹ تھی آپ کی ہندو فلوسفی کی اور اسلام کی ملاوٹ تھی آپ نے کہا کہ اشور یہاں موجود ہے سب جگہ موجود ہے اور اگر موجود ہے تو دکھا سکتے ہے کیا نہیں یہ ہندو فلوسفی ہے کہ اشور ساری جگہ موجود ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہے کہ اشور ارش پہ ہے اشور کی طاقت ساری جگہ موجود ہے اللہ کی طاقت سارے کائنات پہ ہے جپین میں انگلینڈ میں اندوستان میں وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے چاہے تو لیکن اشور سب جگہ موجود ہے یہ کدھر بھی نہیں لکھ اشور ارش پہ ہے اور آپ نے کہا کہ اشور اگر موجود ہے تو زاکر صاحب اشور کو دکھا سکتے ہے کیونکہ اشور فرماتے ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے کہ اس زندگی میں آپ انہیں دیکھ ہی نہیں پائیں گے موسیٰ علیہ السلام کا ذکرات ہے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر وہ اللہ سے درخواست کرتے کہ میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں میں آپ میں مانتا ہوں کہ آپ کو دیکھ سکتا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس پہاڑ کو دیکھو اس پہاڑ کو ایک جھلک دکھاؤں گا آپ پہاڑ کو دیکھو کیا ہوتا اگر اس امتیان میں سفلتہ پائیں گے کامیاب ہوں جب جنت میں جائیں تو انشاءاللہ حدیث میں آتا ہے کہ ہم اللہ کا وج دیکھنا چاہیں اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے دیکھ ہی نہیں سکتے ممکن ہی نہیں ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام میں نہیں دیکھ سکتے تھے تو آپ اگر پوچھیں گے کہ اللہ موجود ہے تو دکھاؤ اور ایک چیز موجود ہونے کے لئے دکھنا ضرور ہی نہیں ہے یہ ہوا موجود ہمیں دکھ کیونکہ ہوا نہیں دکھتی اس کا مطلب نہیں کہ ہوا نہیں ہے ہوا اگر نہیں دکھتی اس کا مطلب نہیں کہ ہوا موجود نہیں ہے دیکھنا ضرور خدا کو دیکھ نہیں سکتے آخرت میں انشاءاللہ ہم اگر سفلتہ پائیں گے اور جنت میں جائیں تو دیکھ پائیں گے تو ناظرین ویڈیو آپ سب لوگوں نے پورا دیکھ بہت کمال کا ویڈیو تھا بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو امید کر تو اس ویڈیو سے آپ کو بہت زیادہ کچھ ملا ہوگا اگر اس ویڈیو سے کچھ ملا ہے تو اس چیئر کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیو بھی آپ کو بروقت پہنچ سکیں شکریہ تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنی دعاوں میں یاد رکھنا